موسیقی 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 میں کیوں ہونے کو رہا ہے تو میں نے کہا یہ سب اللہ کی بات نہیں ہے اللہ جانے اللہ نے کیوں ایسا کرا اور اچھا برا وقت تو سب کے ساتھ ہی چلتا ہے تو یہاں پر حضبین کی چائے میں تھوڑی کم لگ رہی تھی تو میں سب کی چائے میں سے نا تھوڑی تھوڑی کر کے ڈال رہی تھی کہ بھائی ان کو دے دو زیادہ ساری چائے تو یہاں میں میں چائے کری اور اچھے یہاں پر میں یہ بھی سوچتی ہوں ساتھ میں کہ میرے برطن جو ہے کم سے کم سنے لیکن پھر بھی بہت ہو جاتے ہیں کسی دن تو بہت زیادہ ہوتے ہیں کسی دن نورمن ہوتے ہیں تو یہاں پر میں یہی سوچ رہی تھی کہ برطن جو ہے وہ کم سے کم میرے سنے تو میں نے یہ جو یہ جس میں پیڑے بنا کر رکھتی ہوں تھالی اسی میں میں نے یہ کپ رکھ لیے تھے اور میں آپ لوگوں کو اپنی ویڈیو میں بلکل rus ریل دکھاتی ہوں بلکل ریل کوئی بنامت نہیں کچھ نہیں کہ میں الگ س کوئی اچھی چٹوے نکالوں سے چمگ نکالوں میں جو میں جو میں板 جوai چلتا ہوتا ہے نا لائف میں بہت دکھاتی ہوں پھر بھی آپ لوگ بتا نہیں کیوں میرے چیل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہوں اور آتے ہیں دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور آج کل تو کمنٹس بھی نہیں آ رہے ہیں لایک آ رہے ہیں میرا دل بہت پوپتا ہے جب آپ لوگ میں لائک بہت کم دیکھتی ہوں اور کمنٹس بھی نہیں ہوتے ہیں تو میرا دل بہت پوپتا میں کہتی ہوں یار ہم تو اتنی محنت کر رہے ہیں کوئی آپ لوگوں کی طرف سے کوئی ریسپونس ہی نہیں ہے تو بڑا وہ ہوتا ہے تو خیر یہاں پر اپنے جتی میں نے نماز بھی پڑھ لی تھی اور قرآن بھی پڑھ لیا تھا تراوی وغیرہ پڑھ لی تھی اب ہم جا رہے تھے پھر سے مارکیٹ کو اور آج میں دن میں نہیں گئی تھی مارکیٹ میں نے ہسپینٹ سے منا کر دیا تھا کہ میں دن میں نہیں جاؤں گی کیونکہ دن میں بہت گرمی ہے باہت یعنی کہ رات میں چلیں گے نمٹ کر آپ بھی آرام سے تراوی پڑھ کر آ جانا ادھر میں بھی اپنے سارے کام سے تراوی سب سے نمٹ جاؤں گی پھر ہم چلیں گے مارکیٹ کو کیونکہ مارکیٹ میں وہی کوئی ایسا تو اپنا تو کوئی کام نہیں ہے بس بیٹی کا یونیفارم لینا تھا تو یونیفارم جو ہے وہ یہی ملتا ہے اب یہاں پر ہم آ گئے تھے یونیفارم لینے کے نہیں ہے تو یہاں پر بھی اچھی خاصی بھیڑی تھی جہاں جس جگہ جاؤں اس جگہ پر بھیڑی ملے گی چاہے ڈاکٹر کے جاؤں چاہے کسی شاپ پر جاؤں کہیں بھی جاؤ ہم سوچتے ہیں خالی یہ ہمارے ہی کام ہیں تو خالی وہ ہمارے نہیں دلیا میں پتہ نہیں کتنے سے اکڑہا لوگ ہیں سب کے وہی کام ہیں یہاں پر پتہ نہیں کتنے لوگ تھے وہ لے رہے تھے ساری چیزیں تو خیر یہاں پر جب ہم آئے تو بیٹی کے ناپ کا یونیفارم ہی نہیں تھا تو وہ کہہ رہے یہ تو اپنے شاید ٹائم سے پہلے یہ اپنے اس کلاس میں آ گئی ہیں تو وہ نے کہا نہیں بولے ان کے ناپ کے تو کپڑے ہی نہیں ان کے تو سل نہ پڑیں گے تو خیر میں نے کہا آپ تو اتنا ٹائم نہیں ہے ہمیں وہی دے دیں ہم میں اس کی فٹنگ بغیرہ کرا دوں گی خیر میں نے وہی لے لی ہے اور اس کی فٹنگ بغیرہ میں نے کرا دوں گی یہاں میں کٹ بغیرہ دیکھ رہی تھی یہ کٹ دیکھی تو یہ اچھی لگ رہی تھی مجھے میں نے کلائیں دیکھوں تو اس کے پرائیس سے ساڑھے تین سو روپے بتا رہے تھے اور وہ جو آپ دیکھ رہے ان کے ہاتھ میں وہ اتبک تین سو کی بتا رہے تھے تو خیر میں تو خیر اپنا ٹائم پاس کر رہی تھی کیونکہ ہزبینٹ جو تھے وہ بل کروا رہے تھے تو یہاں پر میں جو تھی میں یہ چیزیں دیکھ رہی تھی اور آپ لوگ کے لئے ولوگ بنا رہی تھی چلے میں آپ لوگ کو بھی دیکھاؤں یہاں پر ہمارے بیٹے صاحب کا موڈ بھی خراب ہو گیا تھا ان کا موڈ جو تھا موڈ جو تک پھول گیا تھا وہ کہہ رہا تھا مجھے کٹ دلا ہو کلی تو تمہارا سارا سامان دلایا اور آج ان کا مطلب یونی فارم لینا ضروری تھا تو ان کا دلایا اب کسی کو کوئی چیز نہیں ملے گی سب کی سب چیزیں آ چکی ہیں اب بس نیکس شیئر دیکھا جائے گا بہت خرچہ ہو گیا اب بس گھر چلتے تو بس یہ سب کرا کرایا پھر ہم گھر کے لئے آگئے تھے اچھا یہاں پر میں نے جو ہم یہاں سے نکلے تو میں ہزبینٹ سے بولی کہ ذرا نا ادھر کو روڈ سے اسے لے لینا تو ذرا رونا پہ دیکھ لیں گے ہم بازار کی ایسی دیکھتے ہوئے چلے جائیں گے تو کہا انہوں نے ایک سے سن کے دوسرے سے نکال دیا وہ کہا گئے وہ تو سیدھے اپنے راستے سے جس راستے سے ان کو آنا تو اسی سے راستے سے خیر وہ آئے خیر میرا اتنا کہنا وہ آنا کہ وہ گلیوں میں سے جو آنا پسند کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں شورٹ کٹ لے لوں اور جلدی سے گھر پہنچ جاؤں کیونکہ اچھا ان کو آ رہی تھی نین بھی کیونکہ وہ سہری کے بعد ان کا سونہ نہیں ہوا تھا کیونکہ کام بغیرہ تھا ان کو تو وہ کام میں بیزی ہو گئے تھے اپنے تو اس وجہ سے ان کو نین بھی بہت زیادہ آ رہی تھی تو بس انہوں نے اتنا میرے اوپر مکرم کرا کہ گلیوں میں سے نہیں نکالا اور روڈی روڈ نکال لیا لیکن یہاں پہ کوئی ایسی لائٹنگ وغیرہ نہیں تھی اندھیر آئی اندھیر آپ لوگوں کو دیکھے گا تو پھر یہ سب پھر ہم جو تھے اسی کو دیکھتے دکھاتے آپ لوگ کے لئے توڑی بہت میں نے ویڈیو بنا لی اندھیرے میں پھر ہم گھر پر آ گئے تھے اگر آپ لوگ کو میرا ولوگ صحیح میں اچھا لگا ہو تو پلیز لائک جو بناتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہاں سچ میں بہت پہنت لگتی ہے اور ایک کام نہیں ہوتے چھتی سو کام ہوتے ہیں تو بس پھر یہ سب کر کے ہم آ گئے گھر پر اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری جو مزید وہ سچ چکیے کیونکہ کل کو وہاں پر قرآن کھانی تو بس یہی تا میرا گلوگ اگر آپ لوگ کا اچھا لگ ہے تو لائک کر دینا چلتی ہوں اللہ حافظ